تو میں سب سے پہلے محترم جناب عزیز اللہ آغاز صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس مقدس آوان کے رکھن بنے ہیں وہ مہد رکھتا ہوں کہ وہ عوام کی صحیح نمائندگی کا قادہ کرتے ہوئے ترجمانی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں محترم جناب عزیز اللہ شمس صاحب کو خوش آمدین کرتا ہوں جو ہمارے سابق منسٹریل تھے اور ہم کو خوش آمدین کرتا ہوں جناب والا میں نے ایک تاریخ التواہ پیش کی تھی جو کہ آج سٹیبل نہیں ہوا ہے خیر چونکہ یہاں وہ بھی عمو امان کے حوالے سے تھا چونکہ یہاں ایجنڈے میں یہ شک موجود ہے تو اس حوالے سے میں اپنال کا انتخاب جس کا ایک حلقہ توبہ کاکڑی تھوڑا سا ان کا حال آوال آپ کی تحسوس سے ایوان اقتدار کے دوستوں کے ساتھ میں رکھوں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات امید تو نہیں ہے لیکن لانگو صاحب بیٹھے ہیں وہ میں رکھتا ہوں کہ ہمارے اس درینہ مسائل پہ وہ توجہ بھی دیں گے جناب سپیکر صاحب چپ سے یہ اقومت بنی ہے تقریباً دو آزار سترہ سے لے کر آج تک توبہ کاکڑی جو کہ چھ انہیں کونسلو پہ مشتمل ہے ان کی سرادات تقریباً افغانستان سے کلا عبداللہ سے جروب سے اور کلا سفلا سے لگتی ہیں پچاس آزار نپوس کے عبادی ہیں ان کی زیادہ تر انحصار معیشت کی گلابانی اور باغات پہ ہے سرادات پہ ہے لیکن ان تین سالوں میں پتہ نہیں اس پر آمن جو آمن کا گیوارہ تھا کس کی نظر لگ گئی کہ آج وہاں ڈاکو کارا آج ہے ان تین سالوں میں تقریباً کوئی آٹھ بندے مارے گئے ہیں آج تک یہ بھی بتا نہیں چلتا کہ مارتے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور کیوں مارتے ہیں اس کو یہاں تک کہ یہاں اس علاقے میں کوئی پچیس سو کے لگ بگ درخت پلدار درخت کٹے گئے ہیں اور چونکہ وہاں بجلی کا کوئی سہولت ہے نہیں ان لوگوں نے اپنی مدد تھا اپنے ٹبویل جو ہیں وہ سولر انرجی کے توسط سے چلا رہے ہیں لیکن کوئی سترہ عدد ٹبویل بلکہ پچیس عدد کیا تھا تک ان بیچاروں کے وہ بھی اٹھا کے لے گئے چوڑ اور ان کی جو انیسار اب وہ ٹبویل کے ذریعے اپنے باغات کو پانی دے رہے کوئی سترہ بور ان کو بالکل مٹی سے بار دیے گئے اور اسی طرح سنکھلو مویش مال مویشی اچھرا کے لے گئے جس کے بروقت ہم نے متعلقہ نظامیہ کے سامنے ہم نے اپنی اسباہ کو رکھی نہ اسی کو یہ توفیق اللہ نے دیے کہ وہ جا کے وزٹ کر لے معلوم کرنے کے کیا ماجرہ ہے ڈی سی صاحبات میں آتھ رکھ کے بیٹھے ہیں بار بار ان کو انہیں اس کا نوٹس دیا کہ خدا کا خوب کرو جاکن لوگوں کا کوئی سانیار کرو لیکن وہ آج تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی یہاں تک جب اس نے وزٹ کی ہے خود جا کے ایک دن گیا تھا لیکن ان کے اوتے ہوئے وہاں سے بندوق کو آغوا کیا گیا گاڑیا آغوا وہی ہے تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ ہمارے انتظامیہ ذلی انتظامیہ انڈا کو کی سرپرستی کر رہے ورنہ وہ ہمیں رپورٹ دیتے ہیں کہ پلانا 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 شخص یہ وہ چور ہے اس کا ساتھی ہے لیکن اگر ان کو معلوم بھی ہے تو پھر اس کو کیوں گریبتار نہیں کیا جاتا گزشتہ دنوں کوئی بائیس تاریخ کو تکریبا بیس بیس پروری کو لوگ آتے ہیں کسی گھر پہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہاں سے بھی بندیں نکلتے ہیں آپاس میں پائرنگ ہوتی ہے تو گھر کے دو بائی چھہید ہوتے ہیں وہاں اور آج تو نوبت یہاں تک پہنچے کہ لوگ ڈر کے ہمارے افائیار تک نہیں درج کر سکتے وہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے افائیار کٹوا دی تو پھر ہمارا بھی خیر نہیں ہے لہٰذا اس معزز ایوان کی تحصت سے آپ کی تحصت سے میں جیاللنگو صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس علاقے کا پورو نوٹس لے ڈی سی کیوں نے یہ جاتے اسی کیوں وہ آ نہیں جاتے کون اس کو رکھا رہے آپ نے ڈاکیاں جو پھڑ رہے بندی محلوم ہیں کیوں گریبتاریاں نہیں ہو رہے کون اس کو رکھے رکھا ہے لوگوں نے اتیجاج کھائیں کے خلاف ان کے خلاف پریس کانفرنس کیا لیکن تب بھی وہ حرام سے بیٹھے ہوئے لہٰذا آج میں اس زموار پورم کی توسل سے یہ مردد انتظامیہ جو ایسی آر ڈی سی کی صورت میں ہے گزارے شکیز کو کم از کم ہمیں معاپ کر دے اگر یہ اچھے بن دے تو کوئی اور بھی ایک رکھتا ہے ان کے بیجوائے دیں اگر برے ہیں تو ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کیا ہمیشہ دو سانسیاں ہمارے امپر مسلط ہیں ان کو اٹھایا جائے پوری تو اور وہ ان لوگوں کو ان کی دفاع کی جائے میں نے بار بار اس علاقی کی محل وقوع جہاں واقع ہے جس طرح میں نے آپ کسانے بیان کیا ہے کہ ان سے مختلف سرادات ملتے ہیں افغانستان کے کلابداللہ کے جوبہ اور کلاسیف اللہ کے یہاں اسی وہاں میں نہیں بیٹھتا تو ہم نے اس کی آبادی کو کیا کہ ان کی سرادات کو امت نظر رکھتے ہوئے دو دفاع ہم نے اس کو تحصیل کا درجہ دینی کی پوری کروائی مکمل کر کے جام صاحب کے جبل تک پہنچا دی ہے لیکن جہاں عبدالخالق ہزارہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ روشن دور ہماری حکومت کی صوبے کی میں انتیاب سوچ کسا کہنا پڑتا ہے میں کہ آج جب آپ پچھاس ہزار بندوں کو تحفظ نہیں دے سکتے ان کی مال موشی کو تحفظ نہیں دے سکتے ان کے باغات کو آپ محفظ نہیں بنا سکتے تو آپ کیس طرح کی حکومت ہے جناب والا وہ لوگ آج اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمیں روڈ نہیں چاہیے بجلی نہیں چاہیے ہمیں سکول نہیں چاہیے کم اس کام خدا رہا ہماری فاظت پرمائی جائے ہماری فاظت کی جائے ان کے جتنی بلیوی ذلکار ہے ہے ایک دو تانے وہاں موجود ہیں لیکن ان بیشاروں کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈی سی صاحب کے لئے کمارے اور ایسی صاحب کے لئے کمارے جو کہ وہاں بارڈر سے کچھ قابلی گاڑیاں آ رہے تو ان کی راستے وہ رکھوا رہے ان سے پیسے وہ سلکے ڈی سی اور اپنے ایسی صاحب کو پنچا رہے ان کا اور کوئی جمع داری نہیں ہے کسی کو چور کو نہیں پکڑ سکتے نہ ان کو ڈی سی اور ایسی کی طرف سے اجازت ہے لہٰذا ہمارے اس درینہ مسئلے پر توجہ دی جائے اور پوری اس کا کوئی حال نکال آ جائے تو جہاں تک یعنی میں بتا دیتا ہوں کہ سناؤلہ والدہ والی محمد یہ اسی علاقے کا بندہ ہے اس کو قتل کیا گیا رفیولہ والدہ پتل محمد یہ بھی اسی علاقے کا بندہ ہے قتل کیا گیا سفرمحمد والی غلام دستگیر یہ اسی علاقے کا بندہ ہے اس کو قتل کیا گیا ملحظمت اللہ والدہ محمد رحم اس سے بھی ملحظمت کر لے کہ ان کو قتل کیا گیا محمد خان والدہ خدایداد ان کے گھر پر کسی نے عملہ کر کے ان کو اور ان کے بھائی عمید اللہ کو قتل کیا گیا اور ایک قیت اللہ بھی قتل لے جو اس کا جس کا وہ مسلم باقے بتایا جاتا ہے تو ازرائے کرم آج اس لوگوں کی توسط سے جہاں صاحب اگر نہیں ہے سردار صاحب موجود ہے ہمارے زیاہ صاحب موجود ہے کم از کم ہماری ساواز کو وہاں تک تو پنچہ ہے کب تک یہ لوگ یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور اپنے مال بیشو سے ہاتھ دھوتے رہیں گے اپنے باغوں کو کٹتے ہو دیکھتے رہیں گے کم از کم اس کا پوری کوئی نوٹس لیا جائے ورنہ آج تک تو ہم نے عوام کو رکھے رکھا ہے ورنہ اگر کل ان کو تھوڑا سا ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا واللہ اگر پورو زلاب کا جان کروا دے گا لہذا مربانی کر کے یہ ماحول وہاں تک نہ پنچا ہے تاکہ پھر آپ کی وہ قانون آت میں لیں یا آپ کی بچ سے وہ نکل جائے میرا اتنا ہی گزارش ہے کنلیس پر پورے توجہ دی جائے اور کم از کم اگر وہ کچھ نہ ہو سکے متعلقہ ایسی ار اڈیسی کو پوری پارخ کیا جائے تاکہ ان سے ہمارے جان تو چھٹ جائے شکریہ صدیقی صاحب